السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسحمہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین ہمارے اس لائف پروگرام میں ایک مرتبہ فیر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین دنیا ایک انتہائی خطرناک وبا سے دوچار ہے دنیا کے بہشتر ممالک لاک ڈاؤن کا شکار ہیں ہمارا ملک بھی اس خطرناک وبا سے اس وقت لڑ رہا ہے اور اس لڑائی میں اس جدو جہد میں ہم تمام لوگ شامل ہیں محترم ناظرین یقیناً یہ آزمائش کا وقت ہے یہ امتحان کا وقت ہے یہ پریشانی کا وقت ہے مگر اللہ کے نیک بندے انہی اوقات میں اور ایسے ہی وقت میں اپنے صبر اور اپنے برداشت کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے عمل اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کرتے ہیں محترم ناظرین حالات چاہے جتنے بھی پریشان کرو ایک مومن برے سے برے وقت میں اور مشکل سے مشکل حالات میں اپنے مشن کو نہیں بھولتا اپنے مقصد کو نہیں بھولتا وہ اللہ کی رضا کے لئے کام کرتا ہے وہ اللہ کے دین کے لئے کام کرتا ہے وہ لوگوں کا فائدہ لوگوں کو بھلا کرنے کے لئے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لوگوں کے کام آنے کی کوششیں کرتا ہے محترم ناظرین آپ آپ انبیاء کرام سے لے کر کے اس عمت کے صالحین اور نیک لوگوں کی صیرتیں پڑھیں ان کی زندگیاں پڑھیں تمام نیک لوگوں اور تمام اچھے لوگوں کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ برے سے برے حالات اور مشکل سے مشکل حالات نے ان کو ان کے مشن سے نہیں ہٹایا ان کے نیک کاموں میں کوئی کمی نہیں آئی آپ غور کریں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روح زمین پر جب شرک ہونے لگا اور اس شرک کو روکنے کے لئے اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے ان کو دین کی باتیں پہنچاتے رہے تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ان کی فولوں کی سیج تھی نئی کانٹوں بھرا راستہ تھا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سنے نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو بھی ہیوئر تھا جو سلوک تھا اس کو بیان کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رات و دن اپنی قوم کو سمجھایا میں نے کھلم کھلا ان کو سمجھایا چھپکے چھپکے ان کو دعوت دی لیکن میری قوم کی لوگوں نے میری نصیحتوں کو ماننے کے بجائے انہوں نے میری باتوں کا مزاق اڑایا میری باتیں سن کر کے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے میرا مزاق اڑاتے میری بات نہ ماننے محترم ناظرین حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن سے نہیں ہیں اور آگے بڑھئے ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کے جدہ امجد اور بہت سارے نبیوں کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگییں آپ دیکھئے ان کی زندگی کیسے تکلیفوں بھری رہی ہے کیسے آزمائشوں بھری رہی ہیں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا باپ کو چھوڑا اور اس وقت ان کے اوپر ایمان لانے والی صرف ان کی بیوی حضرت سارا تھیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام پوری روح زمین پر صرف دو لوگ آپ کے اوپر ایمان لکھنے والی تھے یقینا یہ بہت بڑا آزمائش کا ٹائم تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہار نہیں ماننا اپنے مقصد کو اپنے منصف کو نہیں چھوڑا اللہ کے دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا اور آگے بڑیئے سارے نبیوں کے سردار ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے کہ آپ کے اوپر مشکل حالات نہیں آئے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو پوری طریقے سے لوک ڈاؤن نہیں کیا گیا آپ کا بائیکارٹ نہیں کیا گیا آپ کے اوپر طائب میں پتھر نہیں برسائے گئے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی نہیں دالی گئی آپ کی گردن دمانی کی کوشش نہیں کی گئی آپ کو زہر دینے کی کوششیں نہیں ہوئیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سختیوں کا ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کیا برے سے برے حالات آئے آپ نے ان کو فیس کیا لیکن آپ اللہ کے دین اللہ کے بتائے ہوئے مشن میں لگے رہے اللہ کے دین کا کام کرتے رہے محترم ناظرین اللہ کے پیارے رسول کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھئے تابعین کی زندگیاں آپ دیکھئے اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں آپ دیکھئے ان تمام زندگیوں میں ہمیں ایک بات قومن نظر آتی ہے کہ مشکل حالات آ جائیں آزمائش کے اوقات جب آ جائیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے عقیدے کے ذریعے اپنی ذات کے ذریعے ہمیں انسانیت کا فائدہ بھی کرنا ہے انسانیت کو فیض بھی پہنچانا اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کا کون سا ایسا طالب علم ہے جو عیسیٰ زین ہستی کو نہیں جانتا ان کی پوری زندگیاں ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری سات بار آپ کو جیل ڈالا گیا اور آپ کی کا انتقال بھی اسی جیل کی کالکوٹری میں ہوا مگر جانتے ہیں جیل میں جانے کے باوجود اللہ میں ابن تیمیہ کا قلم نہیں رکھتا تھا انہوں نے جیل میں بیٹھ کر کے کتنی کتابیں لکھی اللہ میں ابن تیمیہ کے بڑے مشہور شاگرد اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ محترم اللہ میں ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں ما یسنع بی آدائی لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں انہ جنتی و بستانی فی صدری میری جنت اور میری باغ و بہار تو میرے سینے میں ما روحتو اللہ وحی معی لا تفارق ہون میں جہاں بھی جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ رہتی ہے انہ حبسی خلوہ و قتلی شہادہ و اخراجی من بلدی سیاہہ اللہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر مجھے قید کرنے کوئی بات نہیں میں قید ہونے کے بعد تنہائی مجھے ملے گی میں تنہائی چاہتا ہوں میں تنہائی میں اللہ کو یاد کروں گا میں تنہائی میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرنوں گا مجھے قید کرنے تو مجھے خلوت نصیب ہو جائے گا اگر یہ لوگ مجھے قتل کر دیں میری موت شہادت کی موت ہوگی اور مجھے اگر جلہ وطن کر دیں میرے وطن سے نکال دیں تو مجھے دوسرے ملکوں کی سیاہت کا موقع ملے گا ایک مومن کی پوائنٹ آف یو یہ ہونا چاہیے ایک مومن کی منٹالیٹی یہ ہونی چاہیے وہ چیزوں کو پازیٹیو نظر سے دیکھنے اسے دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے محترم ناظرین یقیناً کورونا وائرس بہت ہی محلک وبا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس محلک وبا سے ہم سب کو جل سے جل راحت حطا فرمائے مگر ان مشکل حالات میں ہمیں پوزیٹیوٹی کا دامن خامے رہنا چاہیے ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے ہمیں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے اپنے علم کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے اپنی شخصیت کے ذریعے ہم جو بھی لوگوں کا بھلا کر سکے ہمیں بھلا کرتے رہنا چاہیے اور نیک عامال انجام دیتے رہنا چاہیے لوک ڈاؤن ضرور ہے لیکن نیکی کے دروازے لوک نہیں ہوئے ہیں نیکی کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں آپ غور کریں اور سوچیں کہ نیکی کے جو جو بھی دروازے آپ کے لئے کلے ہوں آپ نیکی کے کام کرتے رہیں محترم ناظرین آج ہم جی شخصیتی صیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں علمہ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ یہ بہت مشہور محدث ہے آپ کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد یہ تیسری کتاب ہے جس کے رائٹر نے جس کے لکھنے والے نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ میں اپنی کتاب میں صحیح حدیثوں کو درج کروں گا اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ صحیح ستہ کے بعد جن کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح روایتیں اور صحیح حدیثیں ہیں ان میں سے قہم کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے تو صحیح ابن خزیمہ کے مسننف اور اس کے معلف علامہ ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ کون تھے کہاں کے رنے والے تھے آپ کے اساتذہ کون تھے آپ نے کہاں علم حاصل کیا ان ساری باتوں پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی آپ کا سلسلہ نہ سب کچھ اس طریقے سے ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ بن مغیرہ بن صالح بن بکر السلم آپ ایران کے مشہور شہر نیساپور میں پیدا ہوئے سن دو سو تئیس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی آپ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے جب آپ نے ہوش سنبھالا جب لکھنے پڑھنے کی عمر ہوئی تو آپ کے دل میں یہ قمنہ بیدار ہوئی اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھیں اور اس زمانے کے ایک مشہور محدث اللہم قطعبہ ابن سعید سے آپ نے علم حدیث سیکھنے کا ارادہ کیا آپ کے والد نے آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پہلے تم قرآن مجید حفظ کر دو اس کے بعد ہم تمہیں حدیث پڑھنے کے لئے امام قطعبہ کے پاس بھیجیں جائیں چنانچہ انتہائی کم عمر میں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو حفظ کر دیا جب قرآن حفظ کر لیا باپ نے کہا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تم ترابی کے اندر پورا قرآن سنا لو اس کے بعد تم حدیث سیکھنے جانے رمضان آیا امام ابن خزیمہ نے ترابی سنائی پورا قرآن ختم کیا اور اس کے بعد امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ حدیث سیکھنے کے لئے اپنے پڑوسی شہر مر گئے جہاں اس وقت کے بہت مشہور محدث محمد ابن حشام حدیث کا درست دے رہے تھے وہاں وہ حدیث پڑھنے لگے اسی دوران حضرت امام قطعبہ ابن سعید کے انتقال کی خبر آگئے محترم ناظرین اندازہ لگائیے کہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے دس سال بارہ سال کا بچہ ہے ہمارے یہاں اس عمر کے بچے عام طور سے کھیلا کودہ کرتے ہیں پڑھنے لکھنے سے بہت دور رہتے ہیں یا اتنی ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی لیکن یہ آٹھ دس سال کا بچہ ہے پیارے رسول کی حدیثوں کو سیکھنا چاہتا ہے باپ اس کو قرآن کا حافظ بناتا ہے اور اس کے بعد پیارے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کے لئے آزاد چھوڑ دیتا ہے چنانچہ وقت کا یہ محدث بہت بڑے بڑے محدثین کے سامنے زانوے طلم مستحق کرتا ہے اور اسلامی حکومت کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں علم حدیث پڑھائی جاتی ہے علم حدیث پڑھایا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کا درس ہوتا ہے اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں امام ابن خزیمہ ان تمام جگہوں کا سفر کرتے ہیں آپ نیسا پور کے علاوہ مرو، رئے، شام اور اسی طریقے سے الجزیرت العرب، واسط، بغداد اور بسرا اور کوفہ جیسے شہروں کا آپ رکھ کرتے ہیں اور ان تمام جگہوں پر جا کر کے محدثین کرام سے علم حدیث کو لیتے ہیں آپ کے اساتذہ میں وقت کے بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے ایمہ کا نام آتا ہے امام اسحاق ابن راہوے امام محمد ابن مہران امام عبدالجبار ابن العلا امام محمد ابن حرب حتیٰ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ زبیہ اپنی حدیثوں کو روایت کیا ہے آپ نے جس طریقے سے حدیثوں کو سیکھا آپ جب حدیث کا درس دینا لگے آپ کے حلقے درس میں بہت بڑے بڑے محدثین اور بہت بڑے بڑے ایمہ شامل ہوئے یہاں تک کے صحیحین کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ اس کے باہر بہت ساری حدیثیں امام ابن خوزیمہ سے روایت کی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایمہ نے امام ابن خوزیمہ سے علم حدیث کا درس لیا ہے محترم ناظرین امام ابن خوزیمہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسروب زندگی میں درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تعلیف کا کام بھی برقرار رکھا اور ایک سو چالیس سے زیادہ اپنے کتابیں لے لی یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ میں اکثر کتابیں آپ کی مرور زمانہ کے نظر ہو گئیں اور آج ہمارے سامنے ابن خوزیمہ کی بس ایک دو کتابیں ملتی ہیں زیادہ تر کتابیں ناپید ہیں اویلیبل نہیں ہیں دستیاب نہیں ہیں لیکن امام حاکم کہتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں فضائل ابن خوزیمہ مجموعہ تنعند فی الاؤراب کسیرہ کہتے ہیں امام ابن خوزیمہ کے فضائل میرے پاس کئی صفحات میں لکھے ہوئے ہیں ومسنفاتہ تزید علا مئت مؤربعین کتابا سوال مسائل کہتے ہیں کہ امام ابن خوزیمہ نے ایک سو چالیس کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور آپ نے اس کے علاوہ جو فتوے دیئے ہیں جو مسائل بیان کی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اگر ان مسائل کو جمع کیا جائے تو امام حاکم کہتے ہیں کہ سو جلدیں تیار ہو جائیں اور آگے امام حاکم کہتے ہیں کہ حضرت بریرہ کی حدیث کے سلسلے میں امام ابن خوزیمہ کی ایک کتاب تین حصوں میں تین اجزہ میں موجود ہے محترم ناظرین امام ابن خوزیمہ کی اکثر کتابیں آج نہیں ملتی لیکن ان کی سب سے اہم کتاب آج ہمیں ہمارے پاس موجود ہے اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا پورا نام ہے مختصر المختصر من المسند السحیح عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنقل العدل عنی العدل موصولاً الیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر قطع فی اثناء الاسناد ولا جرح فی ناقل الاخبار اس کتاب کا اتنا لمبا نام ہے یعنی اس کتاب کے اندر مختصر ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں یہ کتاب محمد مصطفیٰ العظمی کی تحقیق کے ساتھ بیروت سے چھپ چکی ہے اور آج اہلِ ان کے ہاتھوں میں ہیں محترم ناظرین امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ انتہائی حق کو اور سچائی کا اعلان کرنے والے تھے اور سچ بات کہنے سے کبھی وہ کسی سے دبتے نہیں تھے درتے نہیں تھے چنانچہ ایک مرتبہ امیر اسماعیل بن احمد نے ان کے سامنے کوئی حدیث پڑی جو وقت کا امیر ہے جو اس علاقے کا امیر ہے اور اس نے آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑی جس کی سند میں اس کو وہم ہو گیا اور سند اس نے غلط پڑی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کی فوراً اصلاح کی اور صحیح سند بیان کی جب امام ابن خزیمہ امیر کے پاس سے نکلے تو وہاں کے قاضی ابو ذر القاضی نے کہا کہ امام صاحب بیس سال سے ہم یہ حدیث غلط طریقے سے اس سے سنتے چلے آئے ہیں مگر یہ امیر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہماری حمت نہیں پڑی کہ ہم جواب دیں اور اس کی اصلاح کریں اور آپ نے پہلے ہی دن یہ حدیث اگر غلط سنی آپ نے فوراً اصلاح کر دی امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہتے ہیں کہا کہ وہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث میرے سامنے غلط پڑی جائے اور میں چھپ چاب سننوں اور میں اس کا جواب نہ دنے اس کی اصلاح نہ کروں یہ ہے جذبہ امام ابن خزیمہ کے اندر حق بیان کرنے کا محترم ناظرین امام ابن خزیمہ رحمت اللہ بہت امیر تو نہیں تھے بہت دولت مند تو نہیں تھے بہت ہی سادہ زندگی گزارہ کرتے تھے مگر اللہ نے بہت غنی بنایا تھا آپ کو آپ دل کے اغتونگر تھے دل کے غنی تھے سخاوت و فیازی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی آپ کے کوتے محمد ابن الفصل کہتے ہیں کان جدی ابو بکر لا یدک رشی انجودہو بل ینفقہو الا اہل العلم کہتے ہیں میرے دادا ابو بکر یعنی امام ابن خزیمہ کبھی مال جمع نہیں کرتے تھے اپنے گھر میں دولت اکٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ اہل علم پر اور آپ کے جو شاگرد حدیث سیکھنے آتے تھے ان کی ضرورتوں پر آپ اپنا پیسہ اپنے رقم خرش کر دیا کرتے تھے سن تیل سو نو ہجری میں امام ابن خزیمہ نے بہت بڑی دعوت اپنے گھر پر دی اور امام حاکم کہتے ہیں اتنی بڑی دعوت اس وقت پورے نشا پور میں کسی نے کسی کو نہیں دی دی کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا بِكَسْرَتِ الْخَلَائِقِ امام حاکم کے الفاظ ہیں کہ اس دعوت میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے بادشاہوں کے جیسی دعوت دی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی سخی اور فیاض بنایا تھا محترم ناظرین ایمہ کی نظر میں محدثین کی نظر میں کیا مقام ہے امام ابن خزیمہ کا آئیے ذرا دیکھتے ہیں امام ابن حبان کہتے ہیں مَا رَعَيْتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَيُّسِنُ سَنَاعَتَ السُّنًا وَيَحْفَضُ أَلْفَاظَهَا وَيَحْفَضُ أَلْفَاظَهَا السِّهَا وَزِعَادَاتِهَا امام ابن حبان کہتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو حدیث کے اوپر اتنی گہری نظر رکھتا ہو اور صحیح اور ضعیب کو الگ کرنے میں اتنی مہارت رکھتا ہو کہ گویا ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تمام حدیثیں اس کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئی ہیں یہ مقام اگر کسی کے اندر ہے تو محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا ہیں امام ابن کسیر کہتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ مجتہدین میں سے ہیں آپ خود اس مقام پر ہیں کہ شرعی مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں آپ کسی خاص فقہی مقتب فکر سے آپ کا تعلق نہیں ہیں بلکہ آپ خود ڈائریکٹ استنبات اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں امام الدارکتنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ بہت بڑے امام تھے اور بڑا اونچہ مقام تھا اور بے نظیر تھے آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی امام زہبی اور امام نوبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابن خزیمہ کے لئے یہ القاب استعمال کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے حافظ تھے اور حجت تھے یعنی علم جرہ تعدیل کے اندر علم حدیث کے اندر آپ حجت کا مقام رکھ دیتے ہیں سن تین سو گیارہ ہجری میں دو تین زلقادہ سنیچر کی دن امام ابن خزیمہ کا انتقال ہوا اور آپ اپنے گھر کے ایک کمرے میں دفن کیے گئے مہترم ناظرین آخر میں ایک بہت اہم بات یہ بتانا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ و اللہ تعالی نے اتباع سنت کا جذبہ بھی بہت وافد دار میں آتا کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صرف پڑھتے نہیں تھے صرف سنتے سناتے نہیں تھے بلکہ پیارے رسول کی حدیثوں کو ماننے اور عمل کرنے اور اتباع کرنے کا جذبہ بھی کھٹ کھٹ کر امام ابن خزیمہ کے اندر بھرا ہوا تھا آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں ابو عمر بن اسماعیل کہ ایک مرتبہ استاذ محترم کے پاس بیٹھا میں حدیث پڑھ رہا تھا امام صاحب حدیث بول رہے تھے میں لکھ رہا تھا اچانک میرے داہینہ ہاتھ میں روشنائی لگ گئی داہینہ ہاتھ میرا روشنائی میں چلا گیا تو میں نے قلم بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے آپ کو قلم دینا چاہا امام ابن خزیمہ نے بائیں ہاتھ سے قلم لینے سے انکار کر آپ کی نظر پڑی کہ شاگرد کے بائیں ہاتھ میں قلم ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے قلم لینے سے انکار کر دیا دوسرے شاگرد نے جب داہینہ ہاتھ سے قلم دی تب امام نے قلم لی کیوں کیونکہ تیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ آپ تمام کام داہینہ ہاتھ سے کرتے تھے آپ کے بارے میں حدیثِ رسول موجود ہے اللہ کے رسول کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں تمام پاکیزہ کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہینِ کام سے اپنے بالوں میں کنگی کرتے تھے داہینِ ہاتھ سے جوتہ پہنتے تھے پہلے دائیں پہلے جوتہ ڈالتے تھے آپ کو داہینِ طرف سے اور داہینِ ہاتھ سے کام کرنا محبوب تھا یہ سنت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابن خوزیمہ نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ بائیں ہاتھ سے شاگلت کے ہاتھ سے قلم بائیں ہاتھ سے لیں اس قدر اتباع سنت کا ان کی نظروں میں اتنی اہمیتی محترم ناظرین ایک شاعر نے امام ابن خوزیمہ کے بارے میں دو اشعار کہے ہیں آپ کے مرسیہ میں آپ کے وفات کے بعد آپ کے اوصاب بیان کرتے تھے اس ان اشعار میں دو اشعار میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہتا ہے اے امام ابن خوزیمہ آپ دنیا سے نہیں گئے بلکہ علم دنیا سے رخصت ہو گیا ہم نے آپ کو دفن نہیں کیا علم کو دفن کر دیا یہ بہت بڑا خراج تحسین کہہ سکتے ہیں جو شاعر نے اس دور کے امام کو اور محدث وقت کو اللہ میں ابن خوزیمہ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا محترم ناظرین یہ امام ابن خوزیمہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند اور آق تھے آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور علم حدیث کی نشر و اشعار کے لئے انہوں نے جو قربانیاں دی رب العالمین ان قربانیوں کو قبول فرمائے رب العالمین محدثین اکرام کے جیسے ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں بھی سنت رسول کی اتباع کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے حدیث رسول سے سچے محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے رب العالمین ہر قسم کی بیدات و خرافہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین مسئیبتوں کے بادلوں کو چھانٹ دے مسئیبتوں کے بادل چھٹ جائیں رب العالمین تری توفیق سے ہر بلا ہر وبا ہر مرض ہم سے دور ہو جائے رب العالمین ساری دنیا میں امن و راحت آ جائے اور تمام دیمار اور تمام مریض شفائے کامل آجل پانے اے اللہ تو ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما ہمارے گناہوں کی بخشت فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ